دور حاضر کی محبت کی لا زوال داستان ہے فیور ڈیاغنوز ہوا جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے کاسر ہو گئی بلاول بھٹا صاحب جو ہیں وہ پولیس میں کونسٹیبل ہیں تو ارینج میریج کس طرح ہوئی آپ کو جب بتایا گیا کہ محنور صاحب کی شادی ہے تو کیا سوچا پھر میری جو بڑی سسٹر ہے نا ان کے بھی ایک بیٹے ایسے تھے تو اس سے میں نے سبق سیکھا پھر میں نے اپنے آپ کو بھی یہ رکھ کے دیکھا میں نے جب رشتہ ہم لے کے آئے تھے پہلے رشتہ یہ ان کے جو فادر ہیں نا میرے بھائی کے دوست ہیں پھر میری ٹیچر نے مجھے یہ سمجھایا اس نے کہا کہ آپ بھی تو ایسے ہو سکتے تھے نا آپ سے بھی تو کسی نے شادی کرنی تھی نا میں نے پھر دو تین دن سوچا پھر میں نے گھر والوں کو ہاں بول دی آج تک فیل نہیں ہوا ایسا لیکن لوگوں نے باتیں کی ہے جب میری شادی ہوئی نا تو بڑے لوگوں نے تنقید کی رشتہ داروں نے بھی کی ابھی تک کرتے ہیں تنقید لیکن ہم کسی کی باتوں کی طرف نا دھیان نہیں دیتے اس کے آنے کے بعد مجھے بڑی خوشیاں ملی ہیں میری جو بھی پہلے جب میں شادی ہوئی تھی میں تو کچھ بھی نہیں تھا کرتا پھر ایک دو ماہ بعد ہی میری جو بھی لگ گی اشاءاللہ اولاد بھی ہے ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے کو جب بتایا گیا کہ آپ کی شادی بھٹا صاحب سے ہونی ہے تو کیا فیلنگز کیا تھیں فیلنگز بہت ہیپی تھیں پہلے بھی پرپوزلز آئے تھے سارے انکار کر کے چلے گئے یہ مجھے ایک اچھے اور جیسا میں انسان ڈیزرف کر دی تھی ویسا ملے انسان تو آپ مجھے میری شادی نی سے کر دیں تم آنے پھرانے لے کے جاتے ہیں کی نہیں میں اتنا گھومنے پھنے نہیں جاتی تھی جب سے شادی تب سے زیادہ گھومنے پھنے جاتے ہیں بس مجھے یہ ہے کہ بس یہ گاڑی لے لیں اور کوئی پیش نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل میں ہوں فران زفر اس وقت میرے ساتھ بلاول بھٹا اور محنور موجود ہیں دور حاضر کی محبت کی لا زوال داستان ہیں بلاول بھٹا صاحب جو ہیں وہ پولیس میں کونسٹیبل ہیں اور ان کی جو وائف ہیں اس وقت آپ ہمارے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ ویلچئر پر موجود ہیں ان کی شادی کی داستان ایک ایسی داستان ہے جو کہ شاید تاریخ میں اسے رقم ہونا چاہیے جب میں آکن سے بات کی اور پوچھا ہے مجھے یہ تھا کہ شاید یہ لف میریج ہے لیکن یہ ایک ارینج میریج ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہماری بہن محنور ہیں وہ ان کو ایک بچپن میں جو ہے وہ فیور ڈیاغنوز ہوا جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے کاسر ہو گئی لیکن اس کے باوجود بلاول بھٹا جو ہیں انہوں نے ان سے شادی کی ہے اور شادی کے بعد آج تک ان کی ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں ہسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں دور حاضر میں ایک ایسی مثال ہے جو کہ ہم سب کو جتنا زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے وہ کریں کیونکہ جس کی وجہ سے جو کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ایشیوز کی وجہ سے لڑکیوں کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے بلاول بھٹا نے یہ کس طریقے سے سیپٹ کیا یہ سارا ان کی محبت کی کہانی ایکچول ہے کیا ان سے جانتے ہیں السلام علیکم بلاول بھائی آپ ہیرو ہیں آج کل کے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا جب رشتے ہوتے ہیں تو آج کل تو خدا نہ خاصتہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ لڑکیوں کو ایک دفعہ چلا کے دکھا دیں خدا نہ خاصتہ ہو کہ نکس نہ ہو ایسے ایسے تلق سوالات کی جاتے ہیں آپ کی شادی محبت کی نہیں تھی آپ نے بتایا تو ارینج میریج کس طرح ہوئی آپ کو جب بتایا گیا کہ محنور سے آپ کی شادی ہے تو کیا سوچا آپ نے سوچا تو میں نے کچھ نہیں ہے کیونکہ میرے گاؤں میں بھی ایسے دو لوگ تھے جن کو میں نے دیکھا ہوا پھر میری جو بڑی سسٹر ہے نا ان کے بھی ایک بیٹے ایسے تھے وہ تو فوت ہو گئے تقریبا چار پانچ سال کی ایج میں میں نے انہی سے سبق سیکھا ہوا ہے میں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ اس نے شادی کیا میں ٹک ٹوک دیکھتا تھا پہلے ہی تو اس سے میں نے سبق سیکھا پھر میں نے اپنے آپ کو بھی یہ رکھ کے دیکھا میں نے جب رشتہ ہم لے کے آئے تھے پہلے رشتہ یہ ان کے جو فادر ہیں نا میرے بھائی کے دوست ہیں تو رشتہ پہلے ان کی اپس میں بات ہوئی بھائی اور ان کے فادر کی پھر بھائی نے میرے ساتھ ذکر کیا پھر میں نے اپنے ٹیچر سے مشورہ کیا انہوں نے کہا بیٹا کر لو اچھی بات ہے پھر میرے ٹیچر نے مجھے یہ سمجھایا اس نے کہا کہ آپ بھی تو ایسے ہو سکتے تھے آپ سے بھی تو کسی نے شادی کرنی تھی میں نے پھر دو تین دن سوچا پھر میں نے گھر والوں کو ہاں بول دی پھر رشتہ لے کے آئے میرا بھائیو میں خود ساتھ آیا تھا میں ساتھ آیا تھا اور میں نے خود پہلے انہوں نے مجھے کہا اس کے فادر نے کہا آپ اس کو دیکھ لے چلتے پھرتے یہ کیسے ورک کرتی ہے گھر میں کائی صحابہ اس کا میں نے دیکھا میں نے پھر کہا ٹھیک ہے کر دیں تو چودہ گست والے دن ہی ہماری منگنی ہو گئی تھی جس دن آئے تھی اسی دن ہی پھر منگنی ہو گئی دیکھنے آئے منگنی کر کے چلے گئے ماشاء اللہ مجھے یہ بتائیں آج کل جس طرح میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بار بار کہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم وائف لے کے آ رہے ہیں تو ہماری پتہ نہیں کتنی خدمت ہم ان سے کروائیں گے کیا کریں گے تو ایک لمحے کو ذہن میں یہ خیال آیا کیا رہا ہو سکتا ہے زندگی میں مجھے خدمت کرنا پڑے بیماری کے حوالے سے مجھے جو ہے نا وہ مسئلے اس کا سامنا کرنا پڑے یہ بات تو میرے ذہن میں نہیں تھی یہی تب میرے اتنی ایج نہیں تھی اتنا پتہ نہیں تھا کیونکہ میں تب میٹرک میں تھا میٹرک میں میرے پیپر ہو رہے تھے میٹرک کے اتنا علم نہیں تھا پہلے مجھے لیکن آئے تک فیل نہیں ہوا ایسا لیکن لوگوں نے باتیں کی ہے جب میری شادی ہوئی نا میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کمیونٹی کا معاشرے کا آپ کی فیملی کا کیا آپ کے ساتھ اس شادی کو لے کر جو ہے وہ بیہیوئر تھا فیملی والے جو سوچتے ہیں سوچنے دے ہمیں ان سے تو کوئی نہیں کسی سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے ہم نے تو اپنی لائف گزارنی ہے نا تو اللہ کا شکر ہے ان سے اچھی لائف گزار رہے ہیں اس کے آنے کے بعد مجھے بڑی خوشیاں ملی ہیں میری جو بھی پہلے جب میں شادی ہوئی تھی میں تو کوئی سے بھی نہیں تھا کرتا پھر ایک دو ماہ بعد ہی میری جو بھی لگ گی پھر اللہ نے بھی سرکاری جو بھی لگ گی جی سرکاری جو بھی ماشا اللہ اولاد بھی ہے ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے بہن سے بات کرتے ہیں بتائیے گا تنگ تو نہیں کرتے یہ نہیں ذرا بھی نہیں آپ کو جب بتایا گیا کہ آپ کی شادی بھٹا صاحب سے ہونی ہے تو کیا فیلنگز کیا تھی فیلنگز بہت ہیپی تھی اور پہلے سب سے میں نے ان کے بھائی سے بات کرنا شروع کی کہ میں دیکھو ہوں کس قسم کے انسان ہے پھر میں نے دیکھا ان کو میں نے پھر یہ اپنے فادر کو کہا کہ پہلے بھی پرپوزلز آئے تھے سارے انکار کر کے چلے گئے یہ مجھے ایک اچھے اور جیسا میں انسان ڈیزرف کر دی تھی ویسا ملے انسان تو آپ مجھے میری شادی نہیں سے کر دیں تو ان نے کہا پھر سوچ لو اور میں نے کہا نہیں میں یہ ہی چاہتے کہ میری شادی انہی سے ہو جائے تو زیادہ بہتر تو یہ کیسا ان کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے گھومانے پھرانے لے کے جاتے ہیں کی نہیں جی بہت گھومانے پھرانے لے کے جاتے ہیں اور یہ ایک ان کو بھی گاری ڈرائیب کرنا نہیں آتی لیکن یہ پھر بھی میرے فادر کے ساتھ گھومانے پھرانے لے کے چلے جاتے ہیں تو پہلے میں اتنا گھومنے پھنے نہیں جاتی تھی جب سے شادی تب سے زیادہ گومنے پھینے جاتی اچھا بھٹا سا آپ ڈرائیونگ سیکھیں یار کیا کر رہے ہیں ڈرائیونگ کو ٹائم نہیں ملتا سیکھنے کو اچھا مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا ایشو تھا بچپن سے ہی تھا یہ نہیں چھوٹی سی تھی جوائنڈس ہو گیا تھا ہم دونوں ٹوینز پیدا ہوئی تھی میں اور میڈی سیسٹر ایک ٹھیک تھی تو مجھے تھوڑا سا جوائنڈس کا ایشو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں چل نہیں پائی اس لیے اب ماشاءاللہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی مکمل ہے بھٹا صاحب کے ساتھ آپ خوش ہیں زندگی کمپلیٹ ہے جی زندگی کمپلیٹ ہے انسان کو کیا چاہیے ہوتا ہے دو بچے خامند اور سب سے زیادہ عزت پیار میرے ان لاؤز بہت اچھے ہیں خاص طور سے ان کے بڑے بھائی جو یاسر بھائی ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور ان کی وجہ سے آج میں اس سٹیج پہ ان سے شادی کر کے میں بہت خوش ہوں سسرال میں بھی آپ کے سارے معاملات اچھے چل رہے ہیں جی سسرال میں بھی میرے معاملات سارے اچھے چل رہے ہیں میری جیتھانی سب لوگ بہت اچھے ہیں آخر میں بتا دیں کہ خواہش ہے زندگی میں یہ میری خواہش ہے پوری کرنی ہے یہ میں نے بجھے بس مجھے یہ ہے کہ بس یہ گاڑی لے لیں اور کوئی پیش نہیں ہے خدا گا نہ ہے پہلے ڈرائیونگ سے گئے پھر گاڑی لینی ہے نہیں ڈرائیونگ تھوڑی بہت جاتی ہے گاڑی پھر لے لیں گے آج کل جو پاکستان کے حلات چل رہے ہیں گاڑی لے کے بھی گھری گھڑی کرنی ہے تو اس سے بہتر ہے جب حلات اچھی ہوں گے تب لے لیں گے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں محبت کرتے ہیں آپ سے کیا آپ کہنا چاہیں گے اپنے فین سے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں پسند کرتے ہیں جو پسند کرتے ہیں اچھے چھے کمنٹ کرتے ہیں میں ان کا اپنے دل سے جو ہے بہت شکریہ دا کرتا ہوں اور کچھ لوگ ہیں جو اندر آ کے آئی ڈی بدل بدل کے نا گالیاں بھی نکالتے ہیں گندے گندے کمنٹ بھی کرتے ہیں ان سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ ایسا نہ کریں اللہ کے لاتھی جو ہے بڑی مضبوط ہے کسی وقت بھی آپ اکڑ میں آ سکتے ہیں ہم آپ کو بدعا نہیں دیتے لیکن کوئی پتا نہیں ہوتا حالات کا کب بدل جائے آپ ٹک ٹاک بھی بناتے ہیں ہم نے سنایا ہاں ٹک ٹاک بھی بناتے ہیں آپ کہانی سن رہے تھے بلاول بھٹا اور محنور کی یہ میں سمجھتا ہوں دور حاضر کی ایک بڑی یونیک کہانی ہے اور ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ہمیں ان کو محبت دینی چاہیے کیونکہ جس طرح سے یہ بتا رہے ہیں آج کل کی نورمل لائف میں جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے کلیشیز کا شکار ہو جاتے ہیں کس طریقے سے ان کی جو ڈیووز تک کے معاملات ہیں وہ ہو جاتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا کپل ہے جو کہ اپنی زندگی میں مکمل ہے ان کی زندگی اور آپ کو بڑے حسی خوشی لے کر چلنے ہیں تو یہ ایک ایسی کہانی تھی جو اس کو دکھانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ بھی اپنی ازواجی زندگی میں بہتریاں لاسکیں اپنے پارٹنر سے محبت کریں تاکہ آپ لوگ کی زندگی خوشحال و معاشرہ ترقی کریں مجھے نیو سے اجازت دیجئے اللہ حافظنا